سید حضور کونہین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اور کے جات ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بائی جان کے لیے برپور تعلیم اجا دیجئے ہم سکیٹ پہ دشریف لے آئے ہمارے پاس آپ کے لیے قرآن پاک کا عظیم توفہ ہے جو ہماری تقریب کے مہمان خصوصی جناب مرزا جاوید صاحب آپ کو اپنے ہاتھوں سے دیں گے آپ کو قرآن پاک کا یہ توفہ بہت بہت مبارک ہو ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ اس کو پڑھیں گے اس پر عمل کریں گے ملک پاکستان کی سلامتی اور رحیم سٹور کی کامیابی کے لیے دعا کریں گے اگلا سوال انتہائی آسان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وہی جو نازل ہوئی وہ کیا تھی آقای دو جہاں نبی مہربان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وہی جو نازل ہوئی وہ کیا تھی اکرہ پڑھ اپنے رب کا نام لے کر آپ کا جواب درست ہے سٹیج پر تشریف لے ہیں ان کی حوصل افدائی کے لیے برپور تعلیم بجا دیتی ہے آپ کو قرآن پاک کا یہ تفاہ دے رہے تھے قرآن پاک یہ تو قدس کا خیال کرنا ہے اس کو پڑھنا ہے اس پر عمل کرنا ہے اپنے لیے دعا کرنی ہے رحیم سٹور کی کامیابی کے لیے دعا کرنی ہے اگلا سوال ہے کس مسجد میں دو رکعت نماز پڑھنے کا سواب ایک عمرہ کے برابر ہوتا ہے سوال ہے کس مسجد میں دو رکعت نماز پڑھنے کا سواب عمرہ کے برابر ہوتا ہے مسجد کبا مسجد کبا جواب درست ہے سٹیج پہ تشریف لے ہیں تعلیم بجا دیتی ہے ان کے لیے مسجد کبا میں دو رکعت نماز پڑھنے کا سواب ایک عمرہ کے برابر ہوتا ہے آپ کا جواب درست ہے آپ سٹیج پہ تشریف لے ہیں آپ کو رہیم سٹور کی نرف سے قرآن پاک کا یہ عظیب تفاہ بہت بہت مبارک ہو میں ہر سال سے بتاتا ہوتا ہوں کہ قرآن پاک کی یہ فضیلت ہے یہ جس دن نازل ہوا وہ دن دنوں کا سردار ٹھہرا یہ جس مہینے نازل ہوا وہ مہینہ مہینوں کا سردار ٹھہرا یہ جس نبی پر نازل ہوا وہ نبی نبیوں کا سردار ٹھہرا یہ جس امت کے لیے نازل ہوا وہ امت امتوں کی سردار ٹھہری اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ اس کو پڑھیں گے اس پر عمل کریں گے اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے ملک پاکستان کی سلامتی اور رحیم سٹور کی کامیابی کے لیے دعا کریں گے ایت کی آیات قرآن پاک کی کس صورت میں ہے ادھر پلر کے پاس جو بھائی کوئی ہے جی جی بھائی جن آپ بتایا آخری وحی جو نازل ہوئی وہ کس صورت میں ہے سورہ بکرہ جو آپ درست ایس پر نشریف لیں تعلیم اجادی کی اس منشی کے لیے سورہ بکرہ میں آخری وحیم کے حلقات ہیں آپ کو رحیم سٹور کی طرف سے قرآن پاک کا یہ تحفہ بہت بہت مبارک و آپ کا بہت شکریہ جو جواب دیتے ہیں ان کی حوفی افضائی کے لیے تعلیم اجادی کے لیے جراب مہر راست علی عقل صاحب آپ کو رحیم سٹور کی طرف سے یہ قرآن پاک کا عظیم تحفہ دے رہے تھے اگلا سوال انتہائی آسان ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے سب سے پہلے اللہ پاک نے کس کو متین کیا انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ پاک نے سب سے پہلے کس کو متین کیا ان سے پوچھنے ان سے پوچھنے جی جی حضرت عظم علیہ السلام کو جواب درستہ اس بچی کے لیے تعلیم اجادی کیے انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ پاک نے سب سے پہلے حضرت عظم علیہ السلام کو متین کیا آپ کو رحیم سٹور کیوں آپ سے یہ چھوٹا سا توفہ بہت بمارکوں آپ کا بہت شکریہ سب سے پہلے اللہ پاک نے حضرت عظم علیہ السلام کو انسانوں کی ہدایت کے لیے متین کیا جب آپ دوستہیں سٹیج کے دنے آئے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار امدیا تشریف لائے انسانوں کی ہدایت کے لیے پہلے نبی حضرت عظم علیہ السلام آخری نبی کون ہے نبوت کا یہ سلسلہ کن پر ختم ہوا اس طرف آجے ایک اس طرف ایک اس طرف یہ بچے سے پوچھ لیں بچے سے پوچھ لیں جی حضرت استقع علیہ السلام آقائے دو جہا نبی مہربان محمد عربی بچھائے کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا آپ اللہ کے آخری نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں آپ کا بہت شکریہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اس کے بعد جھوٹی نبوبت کا مختلف لوگوں نے دعویٰ کیا ختم نبوبت کے لیے جو سب سے پہلی جنگ لڑی گئی تھی اس جنگ کا کیا نام تھا سوال ہے ختم نبوبت کے لیے سب سے پہلے ہی جو جنگ لڑی گئی تھی جنگ ایمامہ جواب درستہ اسٹیک پہ تشریف لے آئے انکسانوں کی ہدایت کے لیے سب سے پہلے حضرت آدم رہ السلام کو متین کیا اس کے بعد کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اس قرآن زمین پر تشریف لائے ہدایت کا سلسلہ جاری رہا وہ سلسلہ آگائے دو جہاں نبی مہربان محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا اگلا سوال بھی کسی بچے سے پوچھوں گا قرآن پر کی سب سے چھوٹی صورت کا ہوتی جی جواب درستہ ہیں تالیہ بجالی کے صورت پوچھت قرآن و جی سب سے چھوٹی صورت ہے آپ کو بہت 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 تو خالد بن ولید آج طبیعی موت نا اللہ کو پیارا ہوتا آپ کے جسم کا قبال ہے قرآن و جی تیسری پارٹ میں جواب درستہ سٹیج پر تشریف لے ہیں قرآن مجید کی جو پہلی وحی ہے وہ تیسری پارٹ میں ہے اکرہ بڑا اللہ اپنے رب کے نام سے جو بڑا کریم ہے بڑا رہنیم ہے اور رانہ صاحب کے جانشین ہمارے دلوں کی دڑکن رانہ عبدالرافق کو حبت عطا کرے تاکہ وہ رانہ صاحب کے مشن کو لے کے چل سکے تو آج کی تقریب کا پہلا اور اس مہینے کی اس مہینے کا تیسرا قرآن ابھی نکالیں گے کالیسی طرح ایک تقریب کا انعقاد رہیم سٹور ایک بار ٹاؤن میں ہوا اسی طرح میں خود سے جائے گئے جن خوش نشیبوں کا قرآن نکلا وہ موقع میں موجود جاتے رہیم سٹور انتظام اور میڈیا کو یہ ہمارا جو پروگرام میں وہ کور کرنے دیں آپ بھی تھوڑا سا پیچھے ہو جائے گا یہاں سے آپ کو نقصان نہ ہو آج کی تقریب کا پہلا قرآن نکالیں گے آپ کے مرپور تعلیوں میں مرزا جاوید صاحب تعلیم جا دی گئے یہ خوش نصیب ہے ان کا نام ہے آمیر آمیر کا کوپن نمبر ہے وان چھری سیون ڈبل اے آمیر کو رہیم سٹور کی طرف سے عمرہ ٹکٹ بہت بہت مبارک ہو اللہ باپ سے دعا ہے کہ کامیابی اسی طرح ان کا مقدر بنی رہے تو اگلا قرآن میاں مصطفی صاحب سینئر رہنبہ پاکسان مسلم لیگ نواز کریں گے آپ کی مرپور تعلیوں میں میاں مصطفی صاحب یہ خوش نصیب ہے ان کا نام ہے علی رزا علی رزا کو بھی رہیم سٹور کی طرف سے عمرہ ٹکٹ بہت بہت مبارک ہو اللہ پاک سے دعا ہے کہ کامیابی اسی طرح علی رزا کا مقدر بنی رہے آپ نے اگر کوپن ڈالا ہے تو آپ کا کوپن اس میں موجود ہے اور پورا مہینہ موجود رہے گا اللہ سے دعا کریں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں تو بھیلہ تاخیر ہماری جو کل اللہ کا نظر پرنا آرہ کے ہزتی بکھر جائے گا تانیہ بجاہ دیں یہ محمد تارک صاحب کو محمد تارک صاحب کے لیے تانیہ بجاہ دیئے ان کا کوپن کل رہیم سٹور وہاں بار ٹاک سے نکلا تھا فلاک ٹرپے کا چیک دے دیا جائے گا دے دیا ہے آپ کو تارک صاحب بہت بہت مبارک یہ یہاں سے ذرا تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں آپ کو نقصان نہ ہو یہاں سے ذرا تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں شازیم صاحب کے لیے بھی تعلیم بجا دیجئے اللہ پاک سے دعا ہے کامیابی اسی طرح ان کا مقدر بنی رہے موسیقی 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 موسیقی